جلی سیدھا آپ کو لیے شلتے ہیں گووردھن پوجہ کے اس سماروں میں جہاں سیم شبرہ سنگھ جہاں شامل ہوئے تھے کیا خوش کہہ رہے ہیں وہ آئے آپ کو سناتے ہیں ہمارے بن منتری آدھرنی گوورد وجہ ساہ جی چکیسہ سکھا منتری بھائی سری ویسوا سارنگ جی ہمارے پچھلہ ورکلیان منتری بھائی رام خلاون پٹیل جی بیبھاس جی جتیندر جامدار جی کنسوٹیا جی مجھے کہتے ہیں آنند ہے کہ ہمارے کئی پریابرن ود آج اس کارکم میں پدھا رہے ہیں میں ایک ایک نام نہیں لے رہا ہے لیکن ان کے ساتھ ان کا یہاں ہردے سے سواگت کر رہا ہوں گو اور یہ کارکم کے برے بھوپال میں نہیں ہے اب سامنے دیکھ رہے ہیں الگ الگ اس تھانوں پر پریابرن پریمی جن نے کچھ نہ کچھ یوگدان کیا ہے اچھا یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کتنوں نے میرے ساتھ پیڑ لگائے جرہات اٹھائیں تو ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ پیڑ لگا چکے ہیں کیونکہ میں روج پیڑ لگاتا ہوں تو یہاں جو بیٹھے ہیں وہ ایسا نہیں ہے اور جو الگ الگ سن رہے ہیں انکور ابھیان کے انترگات ایک سٹھ لاکھ پیڑ جنم دن پر یا کسی خوشی کے افسر پر لگا چکے لوگ آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پورے مدھپردیس کے پریابرن پریمی آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گووردھن پوڑا کے سپاون پرو پر ایسے سبھی پریے بہنوں بھائیوں میرے سبھی بیٹے بیٹیوں ست مجھے سب سے پہلے میں آپ کو دیپا والی کے سپاون پرو پر ہاردک سبح کامنائے دیتا ہوں بدھائیاں دیتا ہوں اور اپنے ہاتھ دیوالی ایک دن نہیں چلتی ابھی تو دیوالی چلے یہ گارس تک چلے گی اور ہر ایک دن کا اپنا الگ مہتو ہے مدیپ مالا آپ نے جلائی اس کے بعد آج گووردھن پوڑا اور گووردھن پوڑا سہروں میں بھلے ہی کم دکھتی ہو لیکن ہم لوگ جو گاؤں کے رہنے والے آج ہر گھر میں گوڑھن مئیہ بنی ہوئی کہیں گووردھن کہتے ہیں کہیں گوڑھن کہتے ہیں الگ الگ کہتے ہیں اور گووردھن مئیہ کی پوجہ کرتے ہیں جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو گاؤں میں بھی بچوں کو ہی بھیجا جاتا تھا جاؤں پھلانی پھلانی چیز لے کہ آپ گوڑھن مئیہ میں لگانا ہے تو ہم جاتے تھے بیڑ ہوتی تھی پہلے بیڑ کا مطلب پڑھد بھومی جہاں بنس پتیاں ہوتی تھی گھاس ہوتا تھا پیڑ ہوتا تھا کسان پھوری جمعین پہ کھیتی نہیں کرتا تھا اپنے گائے کے لیے بیل کے لیے اپنے پسووں کے لیے وہ پڑھد بھومی چھوڑتا تھا تاکہ ان کو گھاس مل سکے اور جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں گرین بیلٹ حرید پٹی وہ سوابھا بھی کروف سے حرید پٹی ہوا کرتی تھی ہم باجاتے تھے الگ الگ طرح کی بنس پتیاں جو ہم کو بتاتے تھے بولنے کے آتے تھے اور گودن ویہا کو سجانے کا کام کرتے تھے یہ گوبردھن اُت سب کسی کو آج آجیب لگ سکتا ہے کہ مکھ منتری کیا کر رہا ہے تو گوبردھن پوجہ میں لگا ہوا ہے لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج جیسا کہ گورنگ سوامی جی ہمارے سامنے بتا رہے تھے عدفت ہے اپنا دیش سچ بجھ میں اتند پراجین اور مہان راستہ ہمارا پانچ ہزار سال سے جادہ اور ہماری یہ پرمبرہ دیکھیں کتنا ہمارے رشوہ نے سوچ سمجھ کے بنائی ہوگی گوبردھن پوجہ اگر کوئی بھارتی سنسکرتی کے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ اس کی سب سے بڑی بسیستہ کیا اس کو پروہاشت کیسے کیا جا سکتا ہے تو ہمیسا کہتا ہوں اور بار بار دہراتا ہوں ایک ہی چیتنا ہم سب میں ہے ایک ہی چیتنا جس کو سامنے سبدوں میں تلسی بابا نے کہا سیاہ رام میں سب جگ جانی ہے سارے جگت میں بس وہی ہے ایک ہی چیتنا اور اس لئے آپ دیکھئے الگ الگ سبدوں میں ہم نے اس کو ابھی وقت کیا جیسے کہا گیا آتم وط سرب بھوتے سو جب ایک ہی چیتنا ہے تو مجھ میں اور تم میں کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے بھیت کون سا ہے سب اپنی طرح ہی ہے اور اس لئے ساید کہا گیا جیو اور جینے دو لیکن جب جیو اور جینے دو کی بات کہتے ہیں تو ہم کے بات منصر ماتر کی نہیں کہتے ہیں آپ دیکھئے جب میں گہرائی میں جاتا ہوں آپ بھی گہرائی میں جائیں گے تو اند آنند میں ڈوب جائیں گے منصر ماتر کو تو اپنا مانو ہی اور اس لئے ساید بھارت نے کہا بسودیو کٹم کم ساری بسودہ ایک پریوار ہے ساری دنیا ہی ایک پریوار ہے یہ سیوکر راستو سنگ والے تو آج کہہ رہے ہیں آج الگ الگ گول سیٹ کر رہے ہیں لیکن بھارت نے تو ہجاروں سال پہلے کہہ دیا آئیم نجم پر آب اتنی گھڑنا لگ جیت سامدار چرتہ نام تو بسودیو کٹم کم ہجاروں سال پہلے کہہ دیا اور اس کے بعد کیول منصر مات کے بارے میں نہیں کہا پرانیوں میں صدبھاو نہ ہو یہ منطر آج نہیں ہجاروں سال سے بچہ بچہ گاتہ اپرانیوں میں صدبھاو نہ ہو وصو کا کلیان ہو ہم کیول اپنے کلیان کی بات نہیں کرتے وصو کا کلیان ہو اور اس کے آگے پھر سربے بھونتو سکنا سربے سنتو نرامیہ سربے بھدرانی پسینتو ماں کسچت دکھ بھاگ بھبے سب سکھیوں سب نروگوں سب کا منگل ہو سب کا کلیان ہو اور لیکن منصر سے اکیلے کے بارے میں نہیں کہا پسووں میں بھی اسی چیتنا کو دیکھا اس لئے آج ہم جب گورنگ پروہ داشتی کو سن رہے تھے تو انہوں نے آنکھوں کے ساتھ جو درست سے اپستت کیا ہے اس کا سمادھان کیا ہے اس کا سمادھان ہمارے رشیوہ نے بہت برسوں پہلے بتا دیا یہ گائے کی پوجا آج کچھ لوگ ہو سکتا ہے ترک اور کترک کریں لیکن ہم نے پسووں کو بھی آتم بھاو سے دیکھا اس لئے آپ دیکھئے گو کی پوجا تو ہم کرتے ہی ہیں 33 کروڑ دیوتا کبھا سے یہ مانتے ہیں لیکن کیول گو کی پوجا نہیں جتنے بھی دیوتا ہوئے آپ دیکھئے جو افتار ہمارے ہوئے دس افتار ان میں سے تین تو ہوئے پسووں کے روپ میں ہی ہیں بارہ احمد سکور اور چوتھا ہوا نرسنگ افتار آدھا منسکہ اور آدھا پسو کا اور کیول اتنے ہی نہیں اگر ہمارے کسی بھی دیوتا کی پوجا آپ کرو کوئی بھی آپ کا اسٹھو اور آپ پکارو گے وہ کسی نہ کسی باہن پر بیٹھ کے آئے گا اور باہن موٹر گاڑی نہیں ہوں گی بھگوان بشنو گرون پر بیٹھ کے آئیں گے درگا میاں سنگھ کی سواری کرے گی گنیش جی کو پکاریں گے تو موسک پر وراجمان ہو کے آئیں گے لکشمی جی کیا بھی پوجا کیا وہ علوک کی سواری کرتی آتی ہے تو سرسطی میاں ہنس باہنی ہیں بھولا سنکر اوگردانی پھکڑ باوہ ننڈی پہ وراجتے ہیں الگ الگ آپ باہن دیکھیں اس کا ارث کیا تات پر یہ گا ہے ان کو بھی آتم بھاؤں سے دیکھ کے ان میں بھی ایک ہی چیت نہ مانی یہ اس کا سنکیت ہے اور کیول اتنا ہی نہیں پیڑوں کی پوجا ہمارے ہیں آج نہیں ہزاروں سال سے بٹ کا برک چھو پیپل کا پیڑوں کیلے کے پتے ہو ناریل ہو اب ہر منگل کے کام میں ناریل کا اپیو کیوں اس لیے کہ اس کو بھی ہم نے آتم بھاؤں سے دیکھا اور آج نہیں سنگ دنیا کے باقی ودوان تو آج چنتے تھے بھارت نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا پرکرتی کا سوسن مت کرو پرکرتی کا دوہن کرو سوسن مت کرو دوہن کرو ہم سب جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیڑ کتنے ضروری ہے ہمارے لئے کنیابی جانتے تھے کہ گو بردھن نہیں ہوگا تو آکس جن کہاں سے ملے گی تو جندہ کیسے رہے گا اس لیے اندر کو کہا ہے کو پوچھتا ہے چل گو بردھن کو پوچھ اگر گو بردھن نہیں ہوگا تو عصدیاں نہیں ملے گی اگر گو بردھن نہیں ہوگا تو گوہوں کو چارہ نہیں ملے گا گو بردھن نہیں ہوگا تو کند اور مول فن نہیں ہوں گے اس لیے ان کو آتم بھاؤں سے دیکھ کے ان کے مہت کو ریکھانکت کرنے کے لیے کہا اس لیے پیڑوں کی پوجا پرکرتی کی پوجا یہ آج سے نہیں یہ تب سے ہمارے بھاو میں ہیں اور اس لیے بھارت نے کہا دھیان رکھنا یہ منوسیہ یہ دھرتی اکیلے تیرے لیے نہیں ہیں ان سب کے لیے بھی ہے اب آج جب دیکھا ایک جمانے میں اٹھے کئی لوگ اور سیروں کا سکار بیٹا کا ترتیق مانا جانے لگا اتنے سیر مارے اب سیر ختم ہو گئے تو بائیڑ لائے بورڈ بنایا بائیڑ لائے بچانا ہے چیتہ لاؤ سیر لاؤ تیندوہ لاؤ کیا گد ختم ہو رہے ہیں ان کو بچاؤ کیونکہ اسنتولن اگر ہوگا تو منوسیہ کہاں دیکھے گا آپ بتاؤ اب جب اسنتولن ہوتا ہے پرے آپ سنگیہ میں سیر تھے تو جو ہمارے ہر بھی بورڈ تھے ان کو یوں برابر کرتے رہتے تھے آپ اس میں چلتا رہتا تھا سیر ختم کر دئیے تو پتہ چلا کہ روجڑے کود رہے ہیں میدانوں میں اب کسان کہا رہا ہے ہماری فسل برباد ہو رہی ہے اب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پراکرسک اسنتولن کے قارن اس لئے پسو بھی جروری ہے پکچھی بھی جروری ہے پیڑ پودھے کتنے جروری ہے اب یہ سوامی جی بتا رہے تھے وہ نہیں رہے گا نہیں رہیں گے تو ہمارا استطوکہ رہے گا کو یہ تو بتا دے اس لئے بھارت نے جو جیون سیدی کی بات کی وہ بہت سوچ بیجارگر کی پھرکرتی کا دوہن کرو سوسن مت کرو اور دوہن اور سوسن میں انتر ہے اگر میں بہت سادھان سبجوں میں سمجھاؤں تو آم کے پیڑ میں آم کے فل لگے پک جائے توڑ کے کھالو اس کو کہیں گے دوہن اور کنھاڑی لے کے آم کے پیڑ کو ہی کٹ ڈالو تو اس کو کہیں گے سوسن انسان بہت ایک پرگتی کی چکا چوند میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے پیڑ کٹ نہیں شروع کر دیا دھرتی کو پیڑ کو پھار پھار کے سونا نکالو رہے ہیرہ نکالو رہے کوئلہ نکالو رہے پانی نکالو رہے اب ہم ہم یہی مدہ پلیس میں دے گا تین تین فزار لے رہے تیسری مون کی گرمی میں نکالو پانی اولی چو سن اب کہاں کہاں پانی بچے گا بتاؤ ابھی سوامی جی کہہ رہے پانی کی اسٹھتی کیا ہے اور اس لئے بھارت میں سب کی پوجہ کی بات ہم نے پیڑ پودے پسو پچھی کیٹ پتنگے جیب جنتو ندیاں ہمارے ہیں جلپا ہی کائن نہیں مانی گئی گنگا سندس چکاویری یمناجہ سرسوطی ریبہ مہنبی گودہ برمہ پتر پنات مان یہ پتر مات آئے ہیں ہماری اس لئے ماں مان کے پوجہ کیونکہ ان کے بنا ہمارا کام نہیں چل سکتا سوری دیوتا ابھیام نمہ نوگ رہ کی پوجہ ہر جگہ اسی چیتنا کو ماننے والا بھارت اور آج میں پھر کہتا ہوں بہت دکتہ کی اگنی میں دگد وسمانبتہ کو سانتی کے ساس وقت پچھ پر اگر کوئی لے جا سکتا ہے تو بھارت کا یہ درسن دے جا سکتا ہے کہ پرکرتی کا سو سنمت کرو پرکرتی کا دوہن کرو اور نہیں تو سب برباد ہو جائے گا کچھ نہیں بچے گا آنے والی پیڑھیوں کے لیے آنکنوں سہد سوامی جی نے بتا دیا کہ کیسا سنکر سامنے آنے والا ہے دوہجار پچاس تک آوا بھی ایک ہجار کروڑ کہاں سے پانی پیے گی کہاں سے کھائے گی کہاں رہے گی کتنوں کو پٹتا دوگے اور اس لئے ہم کو وچار کرنا پڑے گا یہ کرمکان نہیں ہے میری گووردھن پوڑا کہ مکھ منتری کو ایک کائرکم کرنا تھا سرکار کو ایک کائرکم کر لیا میرے پیہ مطروں بہنوں اور بھائیوں پردیس باسیوں یہ گمبھیر چنتن کیلئے آج کا کائرکم رکھا گیا ہے اور کیول میں چنتہ پرکت نہیں کرنا ہم کیول سمسیا کی بات نہیں کریں گے ہم سمسیا کا سمادھان بھی ڈھونڈیں گے کیونکہ اس دھرتی کو ہم کو سرکشت بچائے رکھنا ہے آنے والی پیڑیوں کے لیے بھی چھوڑنا ہے نہیں تو آگے بچے گا کیا کوئی یہ تو سوچ لو کیا ہم اتنے سوارتی ہوں گے کیا آنے والی پیڑیوں کی چنتہ نہ کریں ان کا بھوی سے کیا ہوگا اس کی چنتہ نہ کریں اور آج نہیں ہمارے رشیوں نے سنتوں نے مہاتمہ گاندھی نے مہاتمہ گاندھی کی نہیں کتنی چنتہ گکت کی تھی ان کا دھرتی کے پاس دنیا کے پرتک گکتی کو آبستکتہ کے پورتی دینے کے لیے ہے سب کچھ لیکن اگر تم لوگ میں اندھے ہو گئے تو پھر یہ دھرتی کم پڑے گی پرکرتی کہ یہ سادھن کم پڑیں گے آج نہیں بہت پہلے کہا آج میرے من میں ہی وچار آیا کہ سرکار ہم نے اٹھائے کچھ قدم اور اٹھائے جائیں اور بھارت کے پردھان منتری سریمان نریندر موڈی جی میں اس لیے ان کا ابھی نندن نہیں کر رہا کہ وہ بھارت کے پردھان منتری ہیں کیول یا میں اسی پارٹی سے آتا ہوں جس سے وہ پردھان منتری بنے بھارتی جنتہ پارٹی میں اس لیے ابھی نندن کرتا ہوں ایک وقتی ایسے ہیں جنہوں نے مسن لائف کی بات کی مسن لائف کا ایک کانسپٹ دھرتی کے سامنے دنیا کے سامنے رکھا مسن لائف ابھی ابھی بیس اکٹو ور دو دو آزار بائیس کو پردھان منتری سریمان نریندر موڈی جی نے سینس راست سنگ کے مہا سچپ انٹونیو گھٹریز کی اپس ٹھٹی میں سموچے بس کو سمر پر کرتے ہوئے لائف فار انوائرمنٹ پرارمب کیا ہے مسن لائف اب یہ مسن لائف ہم سفل کریں گے تو دھرتی پہ لائف بچے گی نہیں تو ایک دن وہ آئے گا کہ لائف بچے گی ہی نہیں کچھ بچے گئی نہیں اور اس لئے انہیں ایک نہیں انہیک ان لکش ہمارے سامنے رکھے ان کے لکش ہم سب لوگوں نے کرنے کا کام کیا ایک نہیں کئی لکش پردھان منٹری جی نے ساتھ میں رکھے ابھی کارون گیس ان کے اس سرجن کی نمبر ایک وقت جیون سیلی میں پریورت ہم دنیا کی بات کریں دنیا کی آلوچ نہ کریں لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں کیا ہم اپنی جیون سیلی بدل سکتے ہیں اور اسی کے پریا سے ہمارے اور کچھ نہ کرو ارے جنم دن کے دن تو ایک پیڑ لگا دو کم سے کم اتنی اکسیجن کا انتجام تو کر لو جتنی جبوت تمہیں سادی کی برسگان پر پیڑ لگا دو بیٹا بیٹی کے جنم دن پر پیڑ لگ واد اور مجھے خوشی ہے کہ مدھپتے سیس دسا میں تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے پانی کی بوتل ہیں آج کل دو گھونٹ پیا اور بوتل پھینک دی کتنا پانی برباد ہوتا ہے یہ تو منرل وارٹر کہتے آج کل گاؤں گاؤں میں کہیں بھی جاؤ گلاس پانی آتے ہی لوگ پھٹاک سے بوتل سامنے رکھ دیتے لیجے پانی گلال دیرے دیرے ختم ہی ہو رہا ہے بجال اور دو گھونٹ پی اور بوتل پھینک دی اب کتنا ساب پانی میٹھا پانی جس کی بات کر رہے تھے سوامنے جی وہ ہم برباد کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جیون سیلی میں پریورت نہیں لاسکتے کہ ہم جتنا ضروری پانی اتنے پی باقی پانی سورکشت رکھیں گے کئی بار گلاس لیا اور دو بھوٹ پانی پیا اور فینک دیا ہم کہ ہم یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ گلاس کا پانی اتنے ہی لیں گے جب مجھے آدھا گلاس پانی چاہیے کتنی چھوٹی بات آسانی سے ہم کر سکتے ہیں پورا گلاس کھا کو ہم گھراب کریں اسی کو کہتے ہیں جیون سیلی میں پریورتن ہم چھوٹے چھوٹے پریورتن اپنی جیون سیلی میں لا سکتے ہم بجلی کی میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں جو پورے مدھو دیس پہنچے سندا ہم سے کہہ رہا ہوں بجلی بنانے میں کوئلے سے بجلی بنانے کار کھانے باقی چلتے ان کا بلکل پھٹا کے نہیں پھوٹیں گے اب کلیکٹر ڈن ڈالے کے گھوم رہے پھٹا کے مت پھوڑو پھوڑو جن کو پھوڑنا وہ پھوڑا ہی رہے لیکن کیون پھٹا کا کارن تھوڑی ہے اکیلے پھٹا کے سا کام تھوڑی چلے کا پھٹا رکھا تو دیوالی کے دن پھوڑتا ہے باقی چیزیں ہم کتنی کرتے ہیں اور اس لیے جیون سیلی میں پریورتن میں بجلی بھی آتی ہے آپ سب سوچیں میں آپ سے کہتا ہوں جتنی ضرورت ہے اتنی بجلی جلاؤ بھئی پتہ جلاؤ کہ جتنے سویچ سب کے سب آن کر دی کھٹ کا پورے کھول لو اپنا کیا جاتا ہے کم پیسہ میں تو جلاؤ بجلی سرکار کا اگر آپ دیکھو تو چوبیس ہزار کروڑ روپیہ سرکار کے خجانے پہ ہم دیتے ہیں دوسری بجلی بنا رہے ہیں کرین بجلی سولر کا اپیو کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس منطر عالم ہے لیکن چوبیس ہزار کروڑ روپیہ سب سیڈی دے رہے ہیں سرکار کے خجانے سے آپ کا پیسہ بجلی میں لگا رہے ہیں اگر ہر ایک وقت سوچ لے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بجلی جلائیں گے تو میرے پریے بہنوں بھائیوں بیٹا بیٹیوں ہم لگ بگ چار ہزار کروڑ روپے کی بجلی آسانی سے بچا سکتے ہیں تو سرکار کا تو بجٹ کا پیسہ بچے گا اور سوامی جی نے جو ہم کو کہا کار بن گیا سو کا سر جن بچے گا کم دن میں زیادہ جل گئی اب اس پہ کتنا نقصان ہوتا ہے کبھی ہم نے کلب نہ کی ہے اور اس لیے الگ ترہ کی چیزیں اورجہ سندکشن کے لیے ہے وَلْو کون سا لگائیں جس بجلی کم لگے ہم کون سی موٹر لگائیں جس بجلی کم لگے جی وردھن کر طرف تو سنکیت کرتی ہے کہ تم کر کیا رہے ہو اس کو بچا لو کیوں جنگل کٹے اب ہم رہے ہیں گرین سیٹی کے کانسپ کو اب ہی آپ نے سنا مدھ پلے ہم اتارنے کی کوسس کر رہے ہیں اس کی کوسس اور تیسرا جتنے پریابرن پریمی بیچھے میں سب کو اپیل اور آبھان کر رہا ہوں میرے مطرو کہ ولی ایک دن گوبرد پوجا کرنے سے کام نہیں چلے گا تیسرا پریابرن ہتیسی وچار ان کو ساجہ کرنا ہے تو ہمارے پریابرن منترالہ یا انکر جو ہم نے پورٹل بنا بھیجیے اور کون کون سے کام کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے کام کر ہم بڑی اپل لفظی حاصل کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ سب کے بیچار بھی آمن ترت کرتا ہوں کیونکہ آپ پریابرن پریابرن بچانے والے ہیں آپ ایسے ہی بھاسن سن دیں نہیں آئے آپ کچھ نہ کچھ کر رہے آؤ کہیں سے ہم شروعات کر رہے لیکن میں دوسری بات بھی کر رہ ہوں پریابرن کو بچانا ہماری انواری تاہی ہم جانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بکاس لوگوں کی روجی روٹی وہ بھی جڑوت ہے میں ایک طرف اب آپ نہیں کروں گا ہم کو سنتولن پیدا کرنے کا پیاس کرنا پڑے گا ہم کو روڑ دے رہے مد پیس میں ریبا میں لگا ساتھ سو پچاس میگا بات کا ایک پاور پران ہم امکار سور باند میں سولر پینل بچھا رہے باند کے پانی میں پینل بچھا رہے جاگی دھرتی بھی بچے اور پانی بھی بچ جائے بھاب بن کے کم اڑے اور ہم کرنے والی تو وہ کوشل بھی ہم کرتے رہے لگاتار تاکی ہم گرین انرجی اور کلین انرجی کا پریوک کر کے اپنی دھرتی کو اور پریابرن کو سورکشت بچانے کا کام کر پائیں ایسے ایک نہیں الگ الگ طرح کے کام کر رہے لیکن ایک کام اور جس کا چکر میں آپ سے کرنا چاہوں گا جو بہت مہت پون ہے اور وہ کام ہے گو گو بنس کا صحیح اپیوگ ہم کو کرنا ہوگا مجھے کہتے ہوئے یہ پرسندت آئے کہ مدھ پدیس میں ہم نے گو وردن گو بنس کے سندر چھن کے لیے انیک پریاس پرارم بھو کیے ہیں لیکن آپ کا صحیح شاہ یہ لیکن اس کے پہلے میں گرین سٹی انڈیکس رینکنگ کی جو بات آج ہوئی ہے میں بیباک کو بدھائی دیتا ہوں ہمارے سہر ہمارے 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 سہر 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 لگا رہا ہوں لیکن ہر ایک سہر کو یہ بیان ہاتھ میں لینا پڑے گا کہ ہمارا سہر گرین رہے گا ہراب ہراب رہے گا اور ہم نرنتر پیڑ لگائیں گے اور جلے گرین سٹی انڈیکس میں سٹی پارک پرون دن تو ہے سہری ون چھتر بڑھانے کا پریاز بھی ہے بائیو کی گل بتا سدھار کا کام بھی ہے نوکر نی اوڑ جا سولر انرجی یا ون انرجی کا اپیوگ بھی ہے گرین ٹرانسپورٹ کی سویدہ بھی ہے الیکٹر بہانوں کی سنگھی کو بھی ہم بڑھانا ہے سینج آدھر بہان ہم بڑھائیں گے الیکٹران بہانوں کے چارلنگ سٹیسن کی سنگھی اور گرین سٹی انڈیکس کی رینکنگ کے لیے ہم کریں گے اور اب سولہ سہروں میں مدھ پردیس یہ کر رہا ہے لیکن اگلے چرن میں میں یہ نردیس بھی دے رہا ہوں کہ نگر پائل گاؤں میں بھی سوسٹ پردیس پردیس پردہ ہوگی کہ کون کا سہر گرین ہے اور اس کو پرسکرد کرنے کا کام کریں اچھی چیز کے لیے پردیس پردہ ہو جائے کون سہر بہتر کرتا ہے سوچتہ میں مدھ دیکس میں بھی مدھ پدیس نمبر ون آئے اس کا پریاز ہم کریں سرکار اور سماج مل گئے اور میں کہہ رہا ہوں تو کلم میں نہیں کروں کریں کی نہیں کریں گے ہم سب کو کرنا پڑے گا وہاں دیکھ رہا ہوں سامنے سکرین پہ کتنی بڑی سنگھیا میں ساتھی بیٹھے وہ ان کو بھی اپیل کر رہا ہوں سب کو مل کر کرنا پڑے گا مدھ پدیس ایک نئی راہ پر چلے گا دوسری سمجھ آتی آج گوبنس کی آج کے دن ہم گو مات کی پوز بھی کرتے سجاتے روٹی کھلاتے اوڑی کھیر کھلاتے لیکن ایک جمانہ تھا تب جب کھیٹی کے لئے ہم بیلوں پر درفر تھے دھیرے دھیرے ٹریکٹر آگئے میک نائی یہ سن ہو گیا ہار ویسٹر آگئے بیل کا کام کم ہونے لگا بیل بوجھ لگنے لگے دھیرے دھیرے ہم نے کیا کیا ہر جگہ میں جاتا ہوں جا گو سالہ بناو گو سالہ بناو گو سالہ بناو اچھا ایمانداری سے سوچو پورے پردیس والے سوچو تم نے تو اٹھایا لٹ اور دیا بیل میں اور گاہ نے دودھ نہیں دیا تو ایک مارا گائے میں اور جا گو ماتا سڑکوں پر بھوم رہی ہے اور مکھ منتری جہاں جائے گو سالہ بناو اب بتا ہم کرتک نہیں کی نہیں جب ہمیں دیورتی ہم اپیوک کرتے رہے اور اگر لٹھے دے کہ ہم نے سڑکوں پر نکال دیا میں سرکار کی جمعیداری سے نہیں بچ رہا سرکار پریاس کرے گی ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے لیکن کیا سماج کی کوئی جب سابداری نہیں کی آپ کی کوئی جمعیداری نہیں ہے کی کہ گو ما تک کہنے کے لیے میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں سمکون سماس سے کہ آئیے سرکار بھی ساتھ کھڑی ہو اور ہم بھی ساتھ مل کے گائے کا اپیوک کتنا ہے یہ تو سوچیں گو بندس کا اپیوک اور سڑک پہ ہے تو اس کے کارن گو بھی دکت میں اس کے کارن بیوستہ بھی دکت میں اور اس لئے ہم کو دوسرا کام کرنا پڑے گا ہم اپنے گو بندس کی چندہ کریں تو ایک اپاہ ہے ہم گو سالہ ایک کھولیں اور گو سالہ مد دیس میں ابھی لگ بگ ایک سانچالے تھے ابھی چودہ سو چار اور پوری ہو گئی آج ہی میں سمیق شکی اور آگے ہم لوگ بیٹھ کریں گے اور گو سالہ ہم ہم کو بنانی اٹھارہ سو بنا رہے لیکن اس کے بعد بھی سب گو سالہ میں آجائے گی گو سالہ بہو ادیس ہی کیسے ہو جائے اس کا ہم پریاس کر رہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جبل پور کے گنگئی بیر میں گو بن بن بیہار کا ہم پرارمب کر رہے سالریا میں گو آویہار نے پرارمب کیا لیکن گائے کا جو گو موتر اور گو بر ہے گو بن پور میں بھی ہم پرارمب کر رہے ہیں جبل پور جلے میں 21 کروڑ روپے کی لگت سے ہمارا گو موتر سے گو بر سے سینجی بنانے کا پروجیکٹ شروع ہوگا گو گو آلیر میں ہم شروع کر رہے گائے کے گو بر سے سینجی پلانٹ کا کئی اوسدھی بنتی ہے آپ سب جانتے اس کے وستار میں آج میں نہیں جارہ تو گو سالہوں کو ہم کیسے بہو اپیوگی بنائیں سرکار اپنی طرف سے ہر پنچائت میں دیرے دیرے گو سالہ کھولنے کا پیاس کرے گی نمبر ایک نمبر دو ہم کوسس یہ کریں کہ ہم چارہ گاہ بھی وکشت کرنے کا پیاس کریں آسان نہیں جن سنگ کا دباؤ ہے لیکن ہم کریں گے اور تیسری چیز ہر ایک سہر میں اور ہر ایک پنچائت میں اب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ سہروں میں تو کئی جگہ ہے گرین کبر بڑھانے کے لیے ہم پیڑ لگا تو کئی بار میں پیڑوں کی سرکشہ بھی ہوگی بیسے ہر پنچائت میں ہم تیہ کریں کہ جب جنم دن پر یا باقی افسروں پر پیڑ لگانا ہو تو ایک اس سرکشت ہو جہاں وہ پیڑ لگائیں گے اور پنچائت اس کی سرکشہ کرے گی بولیے سب اس سہمت ہے کی نہیں جو سامنے مجھے سن رہے ہیں دور دور بیٹھے وہ بھی سہمت ہے کی نہیں سب سہمت ہے اس عبیان کو ہم پرارم کریں گے تاکہ ہم پیڑ بھی لگا سکیں گوبنز کے لئے ستھان بھی سرکشت ہم رکھ پائیں یہ بہت ضروری ہے اور تیسری چیز جو میں آوان کرنا چاہتا ہوں پردھان منطری جی جس پہ بہت جور دے رہے وہ ہے پراکرت کھیتی میرے پریے کسان بہنوں اور بھائیوں کیمیکل اور فرٹلائیجر کے کارن یہ دو چیز الگ الگ کر لیں کوئی یہ مسلم جا کہ ہم خات کی بیوستہ نہیں کریں گے سرکار پوری صددت کے ساتھ کرے گی کمی نہیں آنے دے گی لیکن اس کے کارن جمینوں کی جو دردسہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم سوچیں ہماری جمین بنجر دھیرے دھیرے ہوتی جا رہی ہے اور اس لیے ایک اپائے ہے کہ دھیرے دھیرے ہم پراکرت کھیتی کی طرف جائیں جس میں الگ الگ جیو امرت گھنجی امرت بیج امرت اس کے وستار میں نہیں جا رہا ہوں مد پیس پہ انسٹ ہزار سے زیادہ کسانوں کا ریجسٹری سن میں ہوں میں نے بھی تہتی آئے کہ پانچ اکڑ میں ہم پراکرت کھیتی کریں گے سارے کسانوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پوری زمین میں نہ کریں ایک ساتھ لیکن آپ کے پاس دس اکڑ ہے تو آپ ایک اکڑ میں کرو پانچ اکڑ ہے تو آدھا اکڑ میں کرو کہیں سے تو ہم شروعات کریں یہ ہمارے خد پدارتوں کو جہریلا بنا رہے ہیں اور کئی بار یہ لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ جہر ہمارے سریر میں کئی بیماریاں پیدا کر رہا ہے اور کئی راجتوں ایسے جہاں ٹرین ہی چلتی کینسر ایکس پریس کتنی بیماریاں پڑ رہی ہم آخر کب سوچیں گے اس کے بارے میں اگر ہم نے دھان نہیں دیا تو کئی نئی بیماریاں آج میں آج سبھی پردیس باشیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں پردھان منطری جی کا جو مسن ہے مسن لائف اس کو سفل بنانے کا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ہم جی ڈی پی کی بہت کرتے ہیں جی ڈی پی کی بہت کرتے ہیں لیکن جی ڈی پی ہماری ادھوری ہے گراس انوارمنٹ پروڈیکٹ کے بنا تو مد پردیس اپنی جی ڈی پی کی گڑنا کرے گا تو اس میں گراس انوارمنٹ پروڈیکٹ کو بھی جوڑنے کا کام کرے گا ہمارے کتنے جنگل ہے ہمارے کتنے پیڑ ہیں ہمارے کتنی پراکرتک سمپدہ ہے اس کو تو گنو وہ اگر نہیں رہے گی تو کہے گی ڈی پی اور اس لئے ایسی ڈی پی جو کیول پرکرتی کا سوشن کرے وہ جن وہ وشو کے کلیان کے لیے اپیوکت نہیں ہے اور اس لئے آرث نرنوس کتنا پرکرتی کو نقصان ہو رہا ہے کتنا چھرن ہو سمیہ کی مانگ ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں اگر یہ ہم نہیں دیکھیں گے تو دھرتی ماتا کو سرکشت ہم نہیں رکھ پائیں گے اور اسی طرح میں مدفدی سرکار نے گرین انیسیٹیب کی شروعات کی ہے جس پر 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 سنسادھن جنگل اور جی پی وطہ کو بھی جی ڈی پی کی گر میں سامل کرنے کا کام کریں گے اور گرین جی ڈی پی گرین جی ڈی پی جوا پی مدفدی کام کرنے کا پوری گمبیرت سے پریاز کرے گا میرے پی بہنوں اور بھائیو آپ سب پری پری کی پوجا ہے پرکرتی کے پرتی کرتگیتہ کا پرکٹی کرن ہے تو آئیے ایک بار پھر جو کام ہم سب الگ الگ کر رہے ہیں وہ سب مل کے اکٹھا کر کے پردھان منطری نے جس مسن لائف کی بات کی ہے اس مسن لائف کو سفل بنائیں آئیے ہم میں سے ہر اپنے جنم دن پر پیڑ لگانے کا سن کل پلیں آپ سب تیار ہیں نا ارے سب تیار ہیں تو بولیے بھارت ماتا کی جو مجھے الگ الگ جگہ سن رہے ہیں ان کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھیں دونوں مٹھی بند ہیں اور میرے ساتھ وہ بھی سن کل پلیں پورے بھارے پریابرن پورے ہم یہ ہاتھ اٹھا رہے اٹھائیے دونوں ہاتھ سنکل پیجے ہم پیڑ لگائیں گے بولیے بھارت ماتا کی یہ بھارت مات کی جو بولتے ہوئے ہم سن کل لیں گے دوسرا سن کل ہم لیں گے ہم بجلی بچائیں گے تاکہ ہم پریابرن کو بھی بچانے کا کام کر سکیں سب تیار ہیں سامنے اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تیار ہیں تو اٹھائیے دونوں ہاتھ اور باندھ دونوں مٹھی اور بجلی بچانے کے لئے بھی اناوست بجلی کا ہم خرچہ نہیں کریں گے ہم بجلی کی ارجا کی بچت کریں گے ہم گلاس اگر آدھا پانی کی آدھے گلاس کی جروعت ہے تو آدھا گلاس پییں گے اگر بوتل بند پانی کی جروعت ہے تو پورے پانی کو بیکار نہیں جانے دیں گے جو بچا ہوا پانی ہے اس کو سرک شد بچا کے اس کو بھی پی پورے پانی کا اپیوک کریں لکڑی کی جگہ اگر جروعت ہوئی تو گو کاس کا استعمال کریں گے تیار ہیں تو اس پہ بھی بھارت ماتا کی جو کسان پراکرت کھیتی کے لئے جڑے ہیں ان سے پوری جمین کے لئے نہیں کر رہا جمین کا ایک حصے میں پراکرت کھیتی کریں گے تیار ہیں تو بھارت ماتا کی جو سکشم ہیں وہ گو گراس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ پیسہ دیں گے کہ ماما سے نہیں کریں گے کہ تُو ہی گو بال اپنا بھی کچھ نہ کچھ لگائیں گے بولے تیار ہیں تو بولیے بھارت ماتا کی میں سرکار کی طرف سے اور ایک اور کسان بھائیوں بہنوں سے جب فصلوں میں پرالی نہیں جلائیں گے تاکہ گائے کو بھی بھوسا مل جائے اور دھرتی کے جیو جنتو بھی سرک چھت رہے تیار ہیں تو بولیے بھارت ماتا کی اور مد دیش سرکار ہر سنبب پرتنے کریں گی پریابر ان کو سنرک چھت کرنے کی ایک دن ہم نے سماچار پڑھا کہ سدہ پہاڑ کو گھوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے انیس سو چوراسی پچیاسی میں کہیں وہاں کھنن کا پٹہ دے دیا گیا ہم نے اس کو نرست کر دیا ایسے سارے استانوں پر کوئی گتی دی ہوگی تو اس کو بھی سرکار گم بھی دا کے ساتھ لے گی اور ہم اپنی پراکرتک جو دھروہ رہے ان کے سانسکرتک دھروہ کو بھی سرکشت رکھیں گے تاکہ پریابرن بچ سکیں میرے پریے بہنوں اور بھائیوں یہ گوبردن پوجا کرمکانڈ نہیں ہے پرکرتی کے سندکشن کا ابھیان ہے پریابرن بچانے کا ابھیان آئیے اس کو بچانے کے لئے سرکار اور سماج دونوں ساتھ آئے اور پردھان منطری کے مسن لائف کو دھرتی پر اتار کر دھرتی بچانے میں اپنا یوگ دان دے یہی میرا آپ سب سے دیوالی دیوالی کئی دن مانا جاتا دوسرا دن ہے کیونکہ کل اتنی بڑی سگیا میں پورے پردیس میں اس ابھیان سے آپ جڑے اس لئے میں آپ سب کا حردہ سے ابھی نند کرتا آئیے ہم مل کے دھرتی بچانے کا ایک نیا ابھیان مدھ پردیس پہ پرارم کریں بہت بہت دھنیوات پرنام نمسکار بھارت ماتا کی گوورد میاں کی اور مدھ پریش کی جنت کی بہت بہت دھنیوات مانین مکمتری جی آپ نے مدھ پردیس پہ بیرکتی گن جی ون شیلی میں پریورت ستھانی پریابران میتر سنسکرطی پرام پرام پیوگ اور پریابران سنرکشن پر مانین پردھان من پیوگ